مجھے کہہ رہا کہ تم رائٹر ہو جب تم اسے لکھ سکتے ہو میں نے کہا اچھا چلو لکھ دے تو تو میں نے وہ کتاب لکھی اور ان کے اپنے نام سے نہیں لکھی اچھا یہ ان کا بھی نام نہیں اس پر بطور مسلف ان کا نام نہیں ہے مسلف کوئی بھی نہیں اس کا تعلیف پر میرا نام ہے تعلیف اچھا یہ کتاب ہے اور دوسری کتاب جو نصر ہے اس کا نام ہے انجم خلی کے ریڈیو کیونکہ میں نے ریڈیو پہ بہت کام کیا پیو پہ بہت کام کیا ریڈیو پہ بہت کام کیا اور وہ کئی سیریز تھے میرے جس میں یہ تھا کہ تیر تی مہینے مجھے ملا کرتا تھا کونٹیکٹ اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں ہر ہفتے ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں تو اس کے میں نے سوچا کہ یہ کتھیا ہو گیا تو ان کو کتاب کر دیا جو میں نے ان کو کمپائل کیا تو کتاب کی شکل میں سامجھا اب وہ بچ چپنے والے ہیں انجم خلی کے ریڈیو پہ بہت ہے تو وہ ایک بلکل میرا لگی کا اور بہن ہوا بہت ہے میں نے کہا بات تو میں بھی بلکل وہ ہونی چاہیے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ٹی وی پہ تو ریڈ ٹی وی پہ سر کوئی نام بتائیں گے کوئی حوالہ کس نام سے کرے پروگرام موجود کیا تھا ٹی وی پہ میں نے جو نسوی پروگرامز کی ہیں اس کے حوالے سے تک دیکھنا تو وہ تھا ایک کو مجھے ملا تھا پورا رمضان شریف کا پورا کانٹیکٹ ملا تھا تیس دن کا پی ٹی وی کا پی ٹی وی کا پی ٹی وی کا یہ کس سن کی بات ہے یہ میں رکھنے لگا آج سے پہ تفصل کر دیکھتا ہے تو وہ تھا رمضان شانہ رمضان کسیم کا نام تھا آپ سوچیں اگز ایک پرام یاد ہیں کہ یہ ایسی یہ ہیں انہوں نے آتے ہیں شانہ رمضان وہ لکھے ان کے پیپ دیئے اس کے آگے پیسے دو تین سال میرے پاس ہے ایک اور کانٹیکٹ بھی رہا وہ تھا جو اہم شخصیات تھی پاکستان کی تو چودہ پروگرام ہوا کرتا ہے تو ان پر یکم سے چودہ بس تک جو مشاہیر قسم کے تو ان کے انٹریوز کرنا وہ دس اس میرے کا انٹرویو اور ان کا ان کی کیا خوبیاں جیسے آج آپ تشریف فرما یہاں تو بیسے کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ میں جا رہا تھا ان کے پاس اور ان سے پوچھتا تھا کہ یہ اور اس کو بتا ڈائٹ ڈاؤن کرتا ہے یہ میری زمیدادی ہوتا ہے یہ ٹی وی پہ اور پھر اس کے علاوہ مشاعرہ تو بہت کی ٹی وی تو انگینوں سے مشاعرہ کی ہیں تو یہ سر کوئی اپنی نظر اچھی کلامت آؤ ہوں ہمارے بیگو اپنی نظر اچھی یہ اچھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی پسندیدہ کیونکہ پسندیدہ میں تو بلی ساری ہیں ہاں اسی نظر اپنی نظر اپنی نظر اپنی نظر اپنی نظر کاملہ دا ہاں اس میں جو سامنے آخری اپنے لئے پیدا کرتا ہوں جو سامنے آخری اس معاذر اس اب کونسی آئی ہے جو ویسے معاذر اس شاہر جی کچھ اوذر کچھ اوذر پسند وعدہ خلافی نہیں رکھتے کچھ اوذر پسند وعدہ خلافی نہیں لکھتے وہ کیسے مسیحہ تمہیں شافی نہیں رکھتے کچھ اس نے وعدہ کلافی نہیں رکھتے وہ کیسے مسیحہ تمہیں شافی نہیں رکھتے ایسے تنتے رقم کے جو بھر ہی نہ پاتے ایسے تنتے رقم کے جو بھر ہی نہ پاتے احباب مگر دھر پہ تلافی نہیں رکھتے ایسے تنتے رقم کے جو بھر ہی نہ پاتے احباب مگر دھر پہ تلافی نہیں رکھتے اور اس چین سے جینے میں کوئی بھیج نہیں ہے اس چین سے جینے میں کوئی بھیج نہیں ہے بس یہ کہ تمانائیں اضافی نہیں ہوتے اس چین سے جینے میں کوئی بھیج نہیں ہے بس یہ کہ تمانائیں اضافی نہیں ہوتے اور اس دور میں انصاف پنپ ہی نہیں سکتا اس دور میں انصاف پنپ ہی نہیں سکتا اخلاص کلم جس میں صحافی نہیں ہوتا اخلاص کلم جس میں صحافی نہیں ہوتے ہیں اور بھی دنیا میں سخن بار بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سخن بار بہت اچھے ہم جیسا مگر ذوقِ کوافی نہیں رکھتے اور بھی دنیا میں سخن بر بہت اچھا ہم جیسا مگر ذوقِ کوافی نہیں رکھتے یہ مجزا محتاج ہے پندارِ بفا کا سب تیشے دمیں کوہ شکافی نہیں رکھتے ہر بات میں کم آیا نگر آتے ہیں ہم ہر بات میں کم آیا نگر آتے ہیں راحت و خدا درد بھی کافی نہیں رکھتے ہر بات میں کم آیا نگر آتے ہیں راحت و خدا درد بھی کافی نہیں رکھتے وہ کیسے مشیحہ دمیتا شاکی جا گئی چاہے نہیں پیسے سے رہے پاک ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے کلام سنایا ماشاءاللہ نکاد کی حوالے سے کیا ہمارے ہاں نکاد کی ضغورت ہے نکاد ہمیں چاہیے میں چاہیے تو پس میار کی ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے بھی یا نہیں ہونے چاہیے مجھے یہی رہا تھا کہ اس انٹرویو میں آپ ایسی بات میں کر رہے ہیں جو سکھا مند قسم کے جواب جاتی ہو نہیں ہمیں سکھا مند چاہیے ہاں میرا ببکل انبازہ فکر عدب کے سواب سے ببکلے کا ہے میں نے یہ جو اتنا کہ آپ کا نظریہ فرم جاہا ہے آپ نے کس سے بتاثروں کے لکھنا شروع کیا یا آپ کون سے مرتبے فکر سے تعلق میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا میں تو بھائی خود ایک مرتبے فکر میں پھول ہوں میرا محول ہے نا پھول گو میرا ملے مشاہدات ہیں اسی طرح سے یہ جورت تنکید کے حوالے سے اس پر بھی تنکید کے کون سے لوگ سنتی رہی جاتے ہیں بہتر ہوا سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی یہ باتیں ہوں لیکن میں کچھ اور پہل دیچتا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں نظر میں بھی میں فاتھ کرو کہیں نظر میں ہمیں نظر میں جو پیمانہ دے دیا گیا وہ ہی ہمارے لیل پر سوٹی ہے اور نمبر دو پہ یہ ہے کہ لکھنے والا جو کہہ رہا ہے وہ کس انداز یعنی یہ تو مجبوری ہے اسی پر اس نے غزل گئی ہے تو آپ کے پیٹرن میں اس نے رکھ رہا ہے لیکن وہ کہا کیا رہا ہے وہ بات کہا تک اس کی جنور بات ہے وہ کہا تک اس کی اپنی بات ہے کہا تک ایسا ہے کہ اسے سوٹ کے دس اور باتوں یہ لوگوں کی باتیں ہیں اور فکری اور فنی سطح پر کیا ہے اس میں تنقید کرنا مالا اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے تو یہ پتاو کہ اسے خود فن کا پتا ہے بڑی بات یہ ہے اس نے بتانا ہے کہ اس میں فنی نقص ہے اس سے پتا دو راججی کہ فنی نقص ہے وہ بضاحت کرسکتا ہے یہ تو لازمی بات ہے دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ خود اس کا پاس اتنا مشاہدہ ہو اتنا مطالعہ ہو کہ وہ جانتا ہو کہ یہ بات جو ہے جنورلی ہس کی ہے یا اتنی دور در سے لیئے بس کب اتنی سوچ تو اس میں ہونی چاہیے یہ اگر وہ سمجھ یعنی یہاں تک اگر وہ پہنچ گیا اپنی ذاتی صفحہ پر تو وہ تنقید کرسکتا ہے اور پھر تنقید کرتے ہوئے ان کی اگلی ذمہ داری اس کی جو ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ صرف فن کو پیشن ہو رہے وہ فنکار ہو رہی ہے یعنی اگر اس نے میری غزل اٹھائیا تو اسے یہ پتا ہوتی کہ یہ غزل ہے یہ نہیں کہ یہ انجم کی غزل ہے یہ نہیں انجم کی غزل نہیں ہے یہ صرف غزل ہے اگر غزل اس پیمانے کے پولی وطن کی ہے جو ایک ہے تو پھر اس کی تعریف کر دی چاہی ہے اگر نہیں تو وہ کہہ دے نہیں بھی یہ جس بندہ کی بھی ہے مجھے پسند نہیں آئی ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس نے کوئی پیغامی نہیں دیا کیونکہ آپ رائٹرز کے طور پر یہ ایک بڑی جسے کہتا ہے پیغام پر آورا ذمہ داری ہے کہ آپ جب تک ایسی بات نہیں کیسے جائیں جو سننے والے پر کسی نہ کسی طرح اس کی تصحیح کر رہی ہو اس کے فکر کی تصحیح کر رہی ہو اس کی سوچ کی تصحیح کر رہی ہو اس کی عمل کی تصحیح کر رہی ہو اس کی تصحیح کر رہی ہو جب تک آپ یہ نہیں کہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زیادتی کی اپنے فن کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو لیتا ہے تو جو تنقید نگاہر ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھ لے اس فن نے آگے جا کے انسان کو کچھ دینا بھی ہے سمجھتا کہ انسان کو کچھ دینا والی بات ہے اس کی تعلیق پر وہ کہنا ہے کہ نہیں جی کیوں آپ نے کیا نہیں کرنا چاہیئے آپ کو یہ ہے میرا فلسکرائب پکروفان آپ اس سے اگلی کرنا چاہیئے دیکھیں آپ کی مراسلہ نگاہر کا ایڈیٹر کی رائے سے اتفاق اور رائے سے اتفاق ہونا ضبری نہیں ہے دیکھیں آپ کی اپنی ایک رائے اور جنہان رائے ہیں اور وہ ضائفتہ کسی وجہ سے ہے کسی مشاہدے سے ہے آپ کی اپنی تخیل سے ہے آپ کی اپنی تجربے سے تو اس کو کسی کو تو ہم نہیں کہہ سکتے آپ غلط کہیں آپ کا ایک برجن ہے وہ ہے اب سوال یہ ہے کہ آج کا نکال وہ کیا نکال ہے یہ سامو لی آپ کے جو میں نے چیز ہوتی ہے یہ اس کا ڈال کا حلوہ یہ روح ہے یہ گھر میں بنا ہے وہ بہت سکتا ہے اسے کھا کر دیکھیں آپ کھا کر دیکھیں آپ آپ کے بھی بات کرتے ہیں یہ آپ کے ساموے پڑھا ہے آپ کو اچھا لگے گا بہت بھی یہ ایک ایسی چیز بن کے آئیے جو ایک سوغاد کہلاتی ہے سوغاد کے اپنے پیرامیٹر کونھتیں اگر ہی اُس پر پھولی اُس بھلتی ہے تو بھی آپ کو اچھی بکھنی چاہیے اگر آپ کو اچھی نہیں رہ لی اس کو بزرگ اس میں اپنے نقصہ آپ میں لیں اس کو سمجھنے والا آدمی ہے جو اس کے سامنے آتی ہے اب وہ کہاں تھا کہ اس کا متاثر ہوتا ہے اگر وہ متاثر ہوگا تھا اس کا مطلب کی چیز اچھی ہے لیکن بنیادی بات ہوئی ہے کہ اس کا اپنا ذوق ہونا چاہیے چینز کھانے چاہئے جا رہے ہیں لیکن پر اگر اس کو پتا ہے کہ یہ چینز کھانا ہے اگر اگر آپ وہی مسائلہ رکھیں گے جو آپ کے گھر میں ہے تو وہیسا بھی لگا آپ کو اچھا نگا ہے ہاں آپ کو لینٹل رششت لے کے بیٹھیں اور چینز کھانے راتھیں گے یہ نہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ذوق پہلے تو آپ کی خواہ کیا آپ کا ذوق ہے کہ آپ اس قابل ہیں تو اس چیز کو دیکھ سکیں اگر تو آپ وہاں تک پہنچیں یعنی یہ پیوانہ آپ کا پورا اوپر جا ہے تو پھر وہ چیز آپ کے سام میں آتی ہے اور پھر لوگ آپ سے اگلی بھی کریں گے پھر لوگ اگلی کریں گے اس کے ساتھ کہ یہ جانتا ہے اس بات کو اس کے اپنے کہنے میں بزر ہے اس نے سارے کھانے کھائیں گے اس کی میں اور یہ بات کر رہا ہے تو اس کو بزر نہیں صرف تنقید بھی لکھی پڑا ہے یا آپ کو مزاج نہیں ہے تنقید میں ہی ہے یعنی تنقید میں ہی ہے کہ تھوڑی سی لوگوں کو یہ خیال بھی ہے شاید اور تھوڑا سا میں مرا کہہ رہا ہے میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ خطک میں کہتا ہوں کہ تھوڑا مجھے شاعری کے حوالے سے اندازہ ہے اس کی اچھا ہی بھلائی کا خاص طرح پر فرنیت وہاں سے یعنی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ جی سا آفیس ہے ممکن ہے کہ میں بھی کہی جو رہا ہے غلطی پر ہوں لیکن عام طور پر جو میرے سامنے چیز ہیں وہ پتہ رکھ جاتا ہے اب میں یہ آج کل چیز میں پیس بوک ہے یہ سامنے آتی ہے بات چیزیں بہت ہی بہت اچھی ہیں میں کل کم کی کھا نہیں کرتا اور اس میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اچھی چیز کہی تھی اس میں اچھائی تھی کیا یہ صرف واہ واہ سبحاناللہ کہنا کیا بات ہے یہ کوئی تنقید نہیں یہ کچھ بھی نہیں یہ تعریف بھی نہیں یہ تعریف بھی نہیں یہ صرف یہ ہے کہ شایل آپ نے آپ سے ایک وقت نہیں دایا ان کا بھی اور اپنا تو میں اگر کسی آپ کی چیز آئی دیں تو میں کہوں گا ابجاز صاحب کیا اچھی چیز آپ نے لکھی ہے آپ کا یہ مضمون کہ آپ نے کتنا اچھا مومن اس میں نکال جائے یہ کتنا شاندار سے یہ تو آپ کو بھی بات سمجھ آئے گی کہ ہاں یہاں میں جو بات کی تھی اس میں کسی کو یوں اس پہلو سے بھی احساس نہیں یہ ہے میرا پہلو انتازت فکر جو تنقید آپ نے کہا اب اگر اس میں کوئی لقص ہوگا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں پھر میں خاموشی اختیار کروں گا میری تنقید یہ ہے ہاں آپ بتاؤں اگر نبی کسی کتاب پر مجھے مضبون کرنا پڑھا ہے اور وہ کتاب شیری کتاب ہو تو پھر میں پھنس جاتا ہوں اگر مجھے واقعہ پڑھنا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو پھر میں یوں سمجھ رہا کہ تلوار کی بھار پر چلنا پڑھتا ہوں اس لیے کہ اگر اس میں کوئی لقص ہے تو میں بیاد کر رہا ہوں یہ ضرور ہے کہ میں وہ لٹ مال رازمیں نہیں کرتا بڑا ایسے طریقے سے کرتا ہوں بٹوین ڈالائی بٹوین ڈالائی کوئی اچھی بات آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس تک یہ بات پہن جائے کہ اس میں کوئی مسئلہ تھا لیکن کیا مسئلہ تھا اس کی اتنی مضاحت ہے کیونکہ آپ پرگیتی مضبون اس پر اپڑ رہے ہیں اور کتاب امینوں میں کیا اس بیتا ہے مغولی پیدا کرے گیا آپ حال بتا کبھی مجھ سے کوئی پوچھنے آگئے پھر مجھ سے بتا رہے ہیں یہی میری زندگی ہرگر وہ کی ضوک کی امیت کے بارے بہت سانداز تھی بہت سانداز تھی بہت سانداز تھی جہاں جہاں بھی فارل بلاز میں اس نے کام کیا اس نے بہت کلیٹ کیا بہت یعنی اس کی کنٹیبیوشن نئی نیشن کو نئی لکھنے باروں جی نہیں بالکل کیونکہ وہ ایک ایسا باہور ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگوں ایک چکیوں کا پیمانہ بات کرنے کا اور ایک روایت ہے ان کی اس روایت میں وہ مکل سے کام لینے خوب سے بات کرتے ہیں اور سننے والا کیا سنتا ہے اب وہاں اچھا میں نے بھی وہ برہرہ گزارا ہوا ہے کئی بار مجید چیزیں بھی انپیر کے لئے پیش ہوئیں اور میلاد ناظر کی قلیے صاحب میں یہ دیکھا کرتا تھا یہ جو اس میں جو نقص والا معاملہ وہ یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ تھوڑی سی پسند لاپسند کے معاملات ہوئے ہیں مثلاً آپ نے ایک صاحب کی کسی چیز کی تعلیم اور اتفاقاً وہ صاحب تو میرا مسئلہ نہیں ہے آپ میرا مسئلہ ہے تو میں آپ کی تنقید کے خلاف بات سکتا ہوں نقصان ان کو پہنچ رہا ہوگا اور حصہ میں آپ کا نکال رہا ہوگا حصہ میں آپ کا نکال رہا ہوگا یہ چیز وہاں بودی ہے اگر یہ نہ ہوتا اس سے ہٹکے جو ہے تو آپ میں سے جاتا تھا اور پھر جو مجھ سب اگر کوئی پوچھ ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اچھی سبائیہ سامنے لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس پر لوگ بات کر رہے ہیں تو کون بات کر رہے ہیں اگر اس آدمی کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے یہ ایک صاحب پکل انسان ہے ایک صاحب پکل انسان ہے اور ایک صاحب پکل انسان ہے اس کی بات کو بہت سکتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے اس پر آپ اس پر عمل کریں اس کی بات آپ کو سنجیدگی سے لیں اور پھر یہ نہ ہو کہ وہاں ہٹ گرمی کا مزاہرہ کریں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں وہاں وہ اچھی رکھتی ہیں وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو مختلف زبانوں میں حملے وہاں بیٹھے ہیں شامدار لوگ آیا اب چفار سے آپ کو ایک زبانہ ایسا مل جائے کہ کچھ شامدار ہوئی کٹھے آگئے جائے تو آپ کے لئے تو آپ کی موجود ہے نائی ذکنے والوں کی کیا پرانے بھی ہیں ان کو بھی ایک ایڈوانٹنگ مل جائے اور فری میں بھی ہیں اور آپ کو مختلف ایک ایڈوانٹنگ مل جائے ایک ایڈوانٹنگ مل جائے بلکل ہی گھوننا سکتا لکھتے آسی ہیں دعا بن کے تواننا میری بھی اگر پڑھنا پڑھنا تو میں باہت نہیں پڑھنا ترنم بلکل نہیں ترنم بلکل نہیں اتنا دیا گودراؤں ترنم کے حوالے سے کہ میں کبھی یہ سوچتا بھی نہیں ہوں تو گھنچا نے لکھی ہے نہیں گیت کا اشارت یہی وجہ بھی نہیں ہوگی گیت نہیں میں نے لکھا مجھے گیتوں کو پسند کی رہا ہے شیئر ہی سطح پر جو مجھے سننے میں اچھا لگتا ہے یعنی انتظار ہے یعنی ذوق کی ایک کیفیت ہوتی ہے اب مجھے ان بلکیوں کا موان راڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو بلدیاں یا خوبیاں ہیں لیکن جو اسمات کو اچھا لگتا ہے تو کچھ آوازیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں مجھے یہاں سے گناہ و باس کی آواز بہت پسند ہیں اور بین اور پابی سطح کے دیکھا جاتا لطا مغیشپر کی آواز بہت پسند ہیں یہ دو آواز ہیں یا یہاں پہ شبنم شکیر شبنم مجید کی آواز اچھا انجم خلیق جو ہے بڑا کم امیس ہے بڑا محفلوں میں اس طرح سے گل ملنے جاتا ہے شرمیزہ ٹائپ یا حیزتی سو شبنم مجید کی بلکل بھی نہیں میرا پتا کیا مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں انہی سے بات کر پہا ہوں جو مجھے لگے کہ ان سے بات بجانی جائے بس میں نہیں مجھولی یہ بات ہے کہ میں سب لوگوں سے بات کرنا نہیں باتا لیکن جو میرے اس حلقے میں ہیں جانتے ہیں کہ میرا پتا کیا مزاج جو میں نہیں شکتا مزاج تو لیکن انہی لوگوں سے جو میں نے کسی کے لئے مزموگ لکھا شکریہ کسی کے لئے معید سب لوگ میں مزام کبھے مزاج جو مزاج جو مزاج جو مزاج جو یہ نہیں ملتے وہ بعد میں ان کو پھر سچی طریقے سے ملتے ہیں لیکن آپ سنجیدہ کچھ ایسے ہاتھ میں آتے ہیں جو میں ہلتا ہے اس میں بن جاتا ہے جتے ہم وہ ایک ذینی ہمہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں تو میں آپی بڑا کوئی خیلتا ہوں ہاں نہیں وہ تزاہی بڑا کوئی خیلتا ہوں وہ میرا محل ہوتا ہے اس میں مجھے بڑا مغا آتا ہے لیکن اگر وہ نہیں ہو پاتا تو میں پھر جسے کہتے ہیں کہ یاکشہ نسے یوں کہہ رہے ہیں یہ میری خرابی کہہ رہے ہیں یا میری خوبی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے وہ تصنیوں نہیں ہو اگر میں کسی محل پر پسند کیا جا رہا ہوں میں نے ایک پر اپنا جو ہورا سکوپ ہے میرا ہورا سکوپ ہے یہ وہ ہے ہور پائسیس پائسیس میں یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے لگا کہ یہ کسی نے مجھے سامنے رکھ لیا اچھا ایک جملہ ایسا ہے جو سو فیسا دلی شخصیت ہوتا وہ جملہ تھا کہ انہیں اگر انہیں اگر برزی کا محور پر آہم کیا جائے تو ان کے جوہر خوب نکھلتے ہیں اور اگر ایسا راہ ہو تو یہ کندی کے طرح جاتے ہیں بس یہ ہے مجھے ایسا لگا کہ میں ہوں مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ لکھنے بارے نے کسی مجموعی طور پر لکھا میں نے دیکھا کہ یہ بدلا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں مجھے لگا میں بات کر ہی ایسا ہے نہیں ایسا ہے کہ وہ شخصیت کی جو خوبیاں ہوتے ہیں شخصیت کی جو کسی پوری شخصیت یہ ہر چیز جو کسی پلانٹ کے ساتھ پر خین کی جائے کوئی بھی چیز ہے اس کا تعلق وہ در سے ہے یہ علم ہے کوئی اس کو عام شکلات ہوں نہیں سکتے بہت اچھا رہا ہے شخصیت صاحب آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتور ہے کوئی ایک پیغام دینا چاہتا ہے جو آپ کا پیغام سننا چاہتا ہے مختلف لوگوں کو مختلف پیغام دوں جو آپ کے ساتھ پر خین ہوگا ہمارے پیغام دے رہا ہوں یہ نہیں کہ میرا پیغام جو سب کے لئے ایک ساتھ نہیں ہے میں مثلا شائروں کو یہ پیغام دے رہا جاتا ہوں کہ شیئر شائری جو ہے یہ بہت بڑی ضدد آلی ہے اور اسے پورا کرتے ہوئے آپ کو اپنے ساتھ مختلف سننا پر سب سے پہر آپ اپنے ساتھ مختلف سننا نمبر دو آپ اپنے سامین کے ساتھ آپ شیئر کہتا ہوں یہ سمجھ لیں یقین کر رہے آپ کہ آپ کا شعر آگے جانا ہے کیا بات؟ تو اب اگر اس سے آگے جانا ہے تو تو کیسی بات کے ساتھ جانا چاہیے چیز ہونی چاہیے کہ جو آگے جائے آپ پیش کر رہے ہیں تو بات کو ہونا آپ کی قبول کی جا رہے ہیں تو ایسا ہو کے آپ کوشش کر دیں یعنی یہ توفیقات کی بات ہے میری خواہش تو یہ ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اگر توفیق نہ ہو تو یہ ایک اول مسئلہ ہے اگر میری توفیق ہے استعداد جسے کہتے ہیں نوجوان کا سکتے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی یہ ایک بولک ہے اس میں آپ ربائیزی طور پر لیں جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے یعنی جہاں جس کا جو بولک ہے ہمارا مکتو پاکستانی جس کا جو بولک ہے اس کی بنیادی ذمیہ داری یہ ہے تو وہ اپنے بولک کا تھا مکلس مکلس ہی نہیں ہو وفادار ہو وفادار ہی نہ ہو جان اصار ہو جان اصار ہی نہ ہو جان باز ہو اس کے لیے تو یہ نوجوان آدمی کا کار اس لیے کہ نوجوان ہی نے اصل میں جو قوم آکے چلتی ہیں وہ نوجوانوں سے چلتی ہیں نہ بھروں سے چلتی ہیں نہ بچوں سے چلتی ہیں اس لیے کہ بچپن بھی چھوٹا سکتا ہے اور بھراپا رمانہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی خوبصہ ہی کم ہو جاتی ہے اب بیچ پر جو ایک پیڈیول آتا ہے آپ کا جوانی کا پیڈیول انفیکٹ یہی وہ پیڈیول ہے جس وقت آپ ذینی سطح پر بھی مکمل ہوتے ہیں جسمانی سطح پر بھی مکمل ہوتے ہیں یہ وہ وقت جب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے جب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے تو آپ نے اپنے بطن کے لئے کرنا اور بطن کے لئے کرنا کہاں سے شروع ہوگا آپ کے ہر قطب سے آپ کا ہر قطب جو اٹھا ہے وہ یا تو آپ کے بطن کے خلاف جاتا ہے یا آپ کے بطن کے حق میں جاتا ہے یا لازمی ہے یعنی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا اثر بطن پر اچھا ہو یہاں برا نہیں پڑھے گا پڑھے گا پڑھنا ہی پڑھنا بھائی تو یہ ہونا چاہیے یہ ہو گیا دو لوگوں کے لئے پیغام ہو گیا کسرا پیغام میرا اپنا علماء اکرام کے لئے کہ بھائی اگر ہو سکے اور ہونا چاہیے تو انسان کو انسانیت سکھا ہے انسان کو مذہب نہ سکھا ہے انسان کو مسئلک نہ سکھا ہے انسان کو انسانیت سکھا ہے جب آپ انسانیت سکھائیں گے تو آپ کے مسئلک کو بھی فائدہ پہنچے گا مذہب کو بھی فائدہ پہنچے گا اس لئے کہ مذہب اور مسئلک میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو انسانیت کے خلاف ہو کیونکہ دنیا کا ہر مذہب آیانی انسانیت کی بہتری کیلئے ہے تو اے علماء اکرام آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ مذہب کی اس پیغام کو جو افاقی ہے اور جو ہر پیغمبر کی طرف سے ہے صرف آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سب نہ دیا ہے جب پیغام ہی یہ ہے اور وہ سب پیغام لے کے ہی آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہ کام تھا جو انہیں کرنا سکتا ہے تو اگر آپ انہیں اس سے روک دے تو کیا فائدہ ہو یا اس کے خلاف کام ترے تو آپ نے کیا کیا یعنی اتنے پیغمبروں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے جو پیغام آپ کو دیا آپ اس کو سمجھیں نہیں اس کو پہچانتے نہیں میرے لئے تو وہی پیغام ہے جو سب کے سب کوئی کٹھا دیا یہ جو چوٹے چوٹے فرق رہے ہوں گے میں تو یہ جانتا ہوں کہ انسان کی بہتری کیلئے میں نے کیا دیا بنیادی بار محبت کیا ہے اسے آپ کی محبت کہنے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اب یہ محبت وہی محبت ہے جو انسان کی انسان سے ہے اور وہ اس کی ہی ضبورت تصرف اس کی ہی ضبورت یہ بہت شکریہ یہ میرا پیغام ہے لوگوں کے لئے یا بہت شکریہ آپ کا مجھے اچھا لگا آپ سے مفتقو کر رہا اور یہ بھی مجھے زمین ہے کہ اسی زندگی کیوں ختم ہوگی آپ کا برشت دیں ایک اور پرگرام کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آپ نے جانا ہوگا انیوکھلیٹس آپ کو آج انیوکھلیٹس آپ پائسیس لوگ کیسے ہوتے ہیں ان سے محبت میں محبت رہتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں کامل کرتے رہیں ہم پسند کر رہے ہیں ہماری چینل کامل کرتے محبت میں کامل کرتے